ملتان نے ایک دن بات آئی کہ بھی پھلا جگہ کا نڑکی کا رشتہ ہے آپ سے قرآن ہے وہ تمہارے لئے بڑت کرے گا اور یہ آسی کہہ سبینہ پڑھا ہو رہا ہے بہتہ یوں کہ آسی کہہ سبینہ پڑھا ہے وہاں سے کراٹی بیجلا ہے ہم میرے پنجاب تو سبینہ پڑھا ہے اور یہاں سے کہہ کراٹی بیجلا سبینہ پڑھا ہے آہ جمال رحمت اللہ نے جمال بی بی شادی کر کے مطالفت میں لے آئی گئی ساکر بھو دین بونی شاکر اندر پیدا ہوئے رو رہے ہیں رو رہے ہیں کسی بزرگ نے آ کر شاکر دین کو گولی شاکر اندر کے والد کو مبارک بات دی کہ اللہ نے تجھے دیتا دیا ہے مبارک ہو کہ تر لگ رہے مبارک تو ٹھیک ہے پھر ہمارا تو سونا آرام ہو گیا وہ تو چوپنی کرتا ہے آرام کسر ہو رہا ہے بچہ فرمایا کہ اچھا میرے پاپ لاؤ تو بزرگ ہوں گے کنی یہ نکھا کتابوں میں چمڑے کی شاکر ہو رہے ہو رہے تھے بہت اللہ والے تھے تو جب لائے گئے تو انہوں نے جو سے نہیں بچے کے کان کو گراہ شدائی کہ پھر بھی تو رو پڑے گا تبھی یہ دن مجھے سکھا دو اب آج کل کا سمعنا تو تھا نہیں اب ان خردیوں میں میرا کچھ گڑا خراب ہوا میں نے ایک حکیم سے گولیوں نہیں گولیوں کھائی تو درہ ٹھیک ہوا میں نے کہا یار حکیم صاحب کب تک تیرے پاس گولیوں کے لیے آؤں گا مجھے بتائی جو میں بنا لوں گا کہ میں لگا آج گولیوں آپ سکھ لیں میں چھکتی کر کے بیٹھ جاتے ہو یہ بہت آجے بھی کل گئی مولی قسم کی گولی اس نے پان کی در ڈالی ہوگی اور کیا ہوگا بچائی نہیں گولی شاکر اندر رحمت اللہ علیہ کی والید نے پوچھا کہ اگر پیجے بھرو پڑا تم یہ کیا کروں گا یہ دم مجھے بتاؤ بھائی کوئی نئی چیز دم تھوڑیں کی ہے تم جس کی طرح سے جانتے ہو کہ اس بچے کی واردہ قرآن کریم کی حافظ ہے حافظہ ہے اور یہی حافظ نہیں اتنی قرآن کی آنچس ہے کہ اس بچے کو پیج میں لیتے ہو گانوں کا ایک خطر قرآن کرتی تھی آج میں کرتا ہوں پیج پھو اگر آؤ رکھو حکیم بھی چاہتے گرم چیز نہ کھلاو داکٹر بھی چاہتے گرم دوا نہ دو گرم چیز نہ کھلاو ایسی چیز نہ کھلاو جس سے بچے کو مکسان پہتے اور گراسی کے مسلمانوں اگر بچے کو گرم کی گرم سن کر سکتی ہے مطور کی گرم کی گرم سن کر سکتی ہے اچانس کی سورشک سن کر سکتی ہے گل کی حرارت سن کر سکتی ہے تو خدا کی قسم قرآن کریم کا نور سکون پہنچا سکتا ہے تو اس بجرد نے کہا کہ اس کی واردہ اس کو پیپ میں لے کر اے خام قرآن کا روزانہ پڑتی تھی اس کی روک کی تو گزارہ آ جائی اور جب وہ چھلے میں پڑ گئی زچگی میں آ گئی اس نے قرآن پر نظم کر دیا اور آدھی کی حادث پہ اٹھی لاشی کا نکھا ٹھوٹا روئے نہ تو چاہتے میں نے ایک آس اس کان میں پڑھی ایک آس اس کان میں پڑھی کان میں پڑھی بچہ رموز ہو گیا آدھی بچے کو لے جائے زاکتل کے پاس زاکتل بچے کو دیکھ کر کہا اوہ اوہ اس کی واردہ نے چاہر کھایا انہوں نے کہا اگر اب بچہ بیمار ہے واردہ پر اپنی چکڑی ہے سمندر پر کھران لگا کے جا سکتی ہے انہوں نے چاہر کھایا اس کی امہ نے اور میں نے دھمک کھائے بچہ بیمار ہے کہتا گرم چیز امہ نے کھائی اندازہ لگاؤ زاکتل کے کہنے سے یقین ہے واقعی دودھ کے ساتھ سرچی جاتی ہوگی نا دودھ کے ساتھ حرارت چلی جاتی ہوگی گرمارت چلی جاتی ہوگی بہت جاتی ہے چیز تمہار گر کی حرارت جاتی ہے مکور کی جائے کی گرمی جاتی ہے ملکیوں کی طرف ہی جاتی ہو اور یہ کھائی یقین نہیں آئے گا کہ اگر ماں بچے پر جولی میں لے کر مضوح کر کے قرآن پر پر کر سورت یاسین پر پر کر دودھ پلائے خدا سے خفم اس بچے کے پیٹ میں نور کیسے نہیں جائے گا یہ بچہ بلی کیسے نہیں بنے گا جب ماں اپنے بچے کو تلویجر کے سامنے UCR کے سامنے خلال کی گیرے میں دودھ پلائتی ہے وہاں کیسے بھی بنے گا وہاں کیسے بھی بنے گا وہاں کیسے بن جائے گا اور آپ کی پرورش کرنا تھی کھو دین مطین سے خدا نے سب کچھ بتایا ہاں ارے تیسے اللہ پاک جلدے شان ہونے بیان فرماسے جسی میں بابا فرید تو تین شاکر گند رحمت اللہ علی کی ان کی مالدہ کے سامنے بڑی تاریخ کی بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے سن رہی تھی کہنے لگی پترہ تو عدیم ساریہ گلہ ٹھیک ہے پر میں نے بھی پچھو میں تاریخ سار دکھ پلایا میرے کوئی قسم لے جب میں ایک دور پہتا وہ دکھ پلایا ہو آج ہمارے گھرہ میں سنازے جگرے پھتنے لڑائی بیماری بربادی اس کا حرام سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم نے بلد بھی چھوڑ دی غلامی سرکار مدینہ پہ چھوڑ دی اس کمی رہا معبت ختم ہو گئی اخلاص تمام کا تمام برباد ہو گئے خدا کا عزام ہماری گھرہوں میں آگا تمام کے تمام ایک بہت بڑا طبقہ اور اکرام کا تھا شعب الرحیم صاحب رہ پوری سب قدر رحمت اللہ علیہ سارے رمضان میں تمام کے تمام رمضان میں یہ بیان ہے شعب الرحیم صاحب رہ پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھانی پورے رمضان کے مہینے میں دو چپاتیاں کھانی سردہ تو دو روٹیاں لار روڈہ بھی نہیں کردہ سنجی طرح ایک دنی ایک تو اندہ نا عام نمازیاں در روڈہ افتار کردہ ایک مولی سر بکھڑا مال خود جرف اتنا سکتا ہے اکی تکھی اپری امیت مہینے پھر امیت مہینے پھر امیت مہینے پھر چانتا ہے اگروں پر ایک جنگ پھر ایک چینک پھیدھر آکے جنگ آبار دیو خوض پھر امیت مہینے پھر امیت مہینے پھر امیت مہینے پھرمو کرتے ہیں مولوی رمضان شریف میں ستاکے ٹیم پرید کرتا ہے ادھروں پکاوڑے آگے پھر کمردک بردک 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 یہ کھڑا اور تین اوزہ کرے جا کے لئے کیا کھڑا ایک برطن لے کے دیا تھا تے جاندہ حضرت نو دل بھی ٹھوچڑا کرنو روزہ ہی نہیں رکھلا فرماتے ہیں ترین امزان میں دو چکواتیاں کھائیں اور شاب القادر صاحب رہ پری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہو گمی چوبیس گھنٹے میں دیر دو قرآن کریم ختم فرمایا کرتے ہیں ہروں امزان میں تو چاہتا فرماتے تھے شاب القادر رہ پری رحمت اللہ علیہ لیکن میں نے خود عرض کیا حضرت پر کمزوری آ جائے گی نقاحت آ جائے گی دو چار لقمے پر رہ لیا کرو یوں چاہتا ہے امزان شریف بالکل تو جواب سنو فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑتا ہوں ساری رات سارا دن فرمایا جنت کے سالوں کا مزہ میرے موں میں آتا رہتا ہے بلکل بھوک نہیں رکھتی جنت کے آن کا مزہ جنت کے انگوروں کا مزہ جنت کی خجوروں کا مزہ مجھے جوابتا رمضان صلیم میں جب قرآن پڑتا ہوں کیسے کیسے لوگ تھے اس کیسے اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بدر کروں ان حضرات نے سنک کتاب داری کرتے کرتے ہیں دلی میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے اللہ غنی کیا ہمارا خیال تو یہی ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دروش وہ ہے دروش وہ ہے جو کٹی لگا کر کے بیٹھے زندہ لگا کر کے بیٹھے اور آج کل ایک اور غلط رسل نکل چلی اس یارہ جار ذرا اکل پر ادا کراؤ جو بابا ہستا ہے وہ کبرستان میں جا کے کلی دارتا ہے پھر وہی دارنے پہلے آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں خرم کرو خرم کرو وردوں کے پاس بات کر منشیات سرط ہی بانگ نہ پیا کرو علماء اکرام نے لکھا کبرستان میں جیسوں کے سمیت بھی داخل ہونا منع ہے یعنی جہاں اللہ والے مسلمان گفر کیے گئے ان جگہ کا بھی عدب کرو اور یہ آمدان کبرستان کے کلی داروں پر جا کر کے تھار بناتے ہیں کب سمجھتے ہو بابا کبروں کا کارا دیرہ بابا بابا آجاز کریمان کا بڑا درک کرتا ہے جہاں نکل گیا خوف نکل گیا بنا ایسے انہا والے لوگ تھے سختوں ساتھ والے بابساتھ والے لوگ ولی تھے خاجہ کچھ بجنی مقتی آریت کا کی رحمت اللہ علی ولیوں کے ولی دنین شہر میں انتقال برما گئے وطیعت نامہ لکھا ہوا مل گیا میری نماز نادہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں حضر میں بیماری میں دکھ میں درد میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اوتمال میں کے بعد آج تحت روز کی تطبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو یعنی نماز تو کیا نماز تو کیا تطبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو ساری عمر میں ہر طریق تھی اللہ والے نے اثر میں دوسری شرط یہ ہے میری نماز نادہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت کا دانہ ہوئی ہو اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ ولیوں کی اور تیسری شرط بڑی اوپی لکھی وہ یہ میری نماز نادہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ماں بہل بیٹی گھر والی کسی وقت کبھی بھی کبھی بھی کسی غیر مہرم عورت پہ نگاہ نہ پڑی ہو کتنیوں کھوکھی سرطیں لکھی ہیں مشکل مشکل خاجہ خطب الدین مختیار کارتی رحمت اللہ علیہ نے جو پیر ہے بابا پرید الدین شکرکنج رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے بہت بڑے عبدال ہے بہت بڑا بزرگ ہے جنہوں نے یہ سرطیں لکھی ہیں دلی شہر ہے حضرت کا انتقال ہو گیا یوں لکھا ہے اندوستان کی تاریخ میں ریل نہ تھی موٹر نہ تھی کار نہ تھی ہواہی جہاد نہ تھی ترک نہ تھی ٹیکٹر تو کہاں تھی کوئی سیڈ نہ تھی جو سوائی صرف گھوڑا یا ہوں یا پیدل یوں لکھا ہے خادے کتبو دین وقتی آئے کافی کا جلابہ پڑھنے کے لیے کم سے کم دس لاکھ آدمی آیا ہوا تھا اللہ غنی کیا بات ہے فرما کل عمر علیہ فاہال ویبقا ودھو ربک بل جلال والکوام سلام جہان فانی ایک اللہ کی ساتھ بات سلام کی تمام چیزیں پھانی یہی تو وجہ تھی کہ جلابِ شدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے بیمار ہے سلام آئے شاہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن منگا لیا نہ معلوم کس وقت ضرور پڑے گی حالات اچھے نہیں ہے شدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی فرمایا بیشی یہ کیا ہے عرض کی اببہ کفر مکوا دیا ہے ضرور پڑے گی فرمایا خدر در اگر یہ کفر مجھ پہ ڈالا عرض کی اببہ اب سے مکوا دیا ہے اجازت دے دو فرمایا نہیں نہیں یہ کپرا مدینے تھی کسی بیڑوں تو دے دینا ہر پہ ڈال کر فردہ کر لے گی اپنی یسین بستی کا سر چھپا لے گی میری دن کپڑوں میں وفات ہو انہی میں مدین کو دفل کرنا اور فرمایا محمد حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لباس میں دن کپڑوں میں وفات ہوئی اور فرشن پرستو اور کومن دو سنو جس نبی کا تم کلمہ پڑتے ہو جس نبی کی شفاف کے بغیر تیرا گزارہ نہیں اس نبی کا آخری وقت اس لباس میں آیا ہے جس میں بڑا پیوند لگے ہونے سوہا جا کتبو تیر مختیاری کارتی رحمت اللہ علیہ کا سر چلانہ لکھا ہوا ہے کوئی دن جلادہ پڑھانے کے جرت نہیں کرتا کون پڑھائے ولیوں کی باتیں نرالی ہیں سبحان اللہ جلادے کی شرطیں لگا رہے ہیں چاہتے ہیں سال عمر اللہ اللہ میں گدری ہے کوئی اللہ میرا جلادہ پڑھائے اصل مقصد اور ان اللہ والوں کا یہ ہے اور سوئے بات میں کوئی آگے نہیں بڑھتا کوئی آگے نہیں بڑھتا جب سام ہونی ایک اللہ والا قریب آج لاب کی اور موسے کفر کا کپڑا اٹھا کی کہنے لگا اوہ خاجہ اوہ قطب الدین اوہ اللہ والے تجھے کیا ملا خود رخصت ہو گئے میرا راز کھول گئے میرا پردہ فاز کر دیا سمجھتا ہوں کسی کہ دیا جانتا ہوں کس کو حکم دے دیا ہارا دن میں نے کوشش کی میرا راز رہ جائے میرا پردہ رہ جائے تیرے سوا میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا نہ کیسا ہوں نہ کون ہوں نہ کیا کرتا ہوں اگر اپنا راز بچاتا ہوں میرا جنادہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنادہ پڑھاتا ہوں میرا راز نہیں رہتا رو ہے خاد سمجھتین التمس اور آگے تیرے لگا سخے درست کرو جنادہ پڑھاؤں گا میرا نام آمکھ ہے آج ہندوستان کی تاریخ پڑھیں یہ اس وقت کا کسی مفجد کا خطیب نہیں کسی خانقہ کا پیر نہیں کسی مدرس کا مدرس نہیں معلم نہیں بیٹا ہوا پر آنے والا نہیں بلکہ جس میں ساری سب سے موجود تھی کہ اس نے ساری عمر غیر عورت کو نہیں دیکھا ساری عمر تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ساری عمر آخر کی سنت قضا نہیں ہوئی تو آپ بھی اپنی نظروں کو بچاؤ اپنے کالوں کو بچاؤ اپنی آنکھوں کو بچاؤ ورنہ قرآن قریب کہتا ہے کہ کان بھی قیامت کے دن میرے تیرے مخالف بن جائیں آنکھیں خود کہیں گی الہی ہم سے قرآن نہیں دیکھا خیر عورت تاری کان کہیں گے قرآن نہیں سنا تجریوں کے گانے ہم سے سنے پہر کہیں گے ہم سے مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا بلکہ ہم سے چل کر فلموں میں گیا ونماز خانوں میں گیا ونماز نے ساری زندگی بسر کر دی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس لئے قرآن کریم ونماز یوما لَقْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُ نَا عَيْدِيهِمْ وَتَسْحَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْتِبُهُمْ آنکھیں بھی پیر بھی ہاتھ بھی کان بھی تمام تو تمام قیامت کے جن جب مخالب بن جائے بتاؤ اس وقت کیسا کام چلے گا تو فرمائے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ پہ یہ ازگار تھے یقین تھا سیدنا حسین سمکہ رضی اللہ تعالی مسجد میں تقریب لائے قدم رکھتے ہی بے حوث ہو کر گر پڑے حوث آیا کس نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہوئی کیوں فرمائے دربار الہی ہے قدم رکھتے دل میں خوف آ گیا کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے آکم الحاتمین کا دربار ہے در کے مارے خوف کے مارے بے 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 ہی خیز آلی مرتضی رضی اللہ تعالی کو دیکھا مضو فرم رہی ہے رنگ پیرا پڑتا جاتا ہے زد پڑتا جاتا ہے کس نے پوچھا کوئی تکلیب ہے فرمایا نہیں آکم الحاتمین کے دربار میں کھا ہونے کا وقت ہے در تا ہو بے عدوی نہ ہو جائے مار جاؤ امام زین العاب رحم اللہ ساری رات نفل پڑتے ساری ساری کا موسم ہے انگیتھی میں کولے سرگا رکھے ہیں کولا چکھا سامان کو آگ لگی کمرے میں آگ لگ گئی لوگوں نے شور بچایا حضرت حضرت دروازہ نہ کھلا یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے جل گئے دروازہ توڑا اندر جا کے دیکھا حسین کا بیٹا مسررے پہ کھڑا ہو کے خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے پوچھا حضرت کیسے سمان جل گیا ست جل گئی آپ آج پڑھ رہے فرما آج بھائی میں اس آگ کا کیوں فکر کروں جس کو پانی بجھا دے میں اس آگ کا کیا فکر کروں جس مٹی بجھا دے جس کو آگ نہیں بجھا دے میں اس آگ کی فکر میں کھڑا ہوں جس آگ کے سوا کوئی شہ نہیں بجھا سکتے فما ثم لم یطوب فلہم عذاب جہرم ارہ و لہم عذاب العلیق جلا دینے والا عذاب سوا ہو برباد کر دینے والا عذاب اور صحاب اشرام سے بڑھ کر کون حلایت نبائے گا جنہوں نے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ سلم کا بیدار کیا ہو گلان حضور کے ساتھ ہو کر ساری زندگی بطر کی ہو صحاب اکرام کی عظمت کا اطراف جنگل کے درندوں نے کیا جنگل کے درندوں نے تاری کمنی والے کے صحابیت کو مانا افریقہ کے گلان جنگل میں سید امیر محاویہ حضور اللہ تعالی اخلافت کا دور ہے حکومت کا دور ہے بڑی عظیم شان ہے سید امیر محاویہ کی خلاہ حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے مو مبارک اتروائے جو ناخون کتوائے سارے کے سارے ایک طرف کے تمام کے تمام سید امیر محاویہ کے پاک آخری وقت تک محفوظ تھے قرآن کا منشی حدیث کا منشی نبی پاک کا رشتہ دار سید امیر محاویہ سید امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا سگا بھائی ہے یوں بیٹھا اپنی بہن کے پاس اور بہن پیار کر رہی ہے سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ و تشریف لے آئے فرما امی حبیبہ چاہ کر رہی ہو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے مجھے اس سے بڑا پیار ہے فرما امی حبیبہ تجھے تو اس سے پیار ہے یہ مجھے اس نہ پیار ہے اس نہ پیار ہے کہ سبریل مجھے قرآن دے کر آسمانوں پہ نہیں جاتا پہلے اسے ملا کر میں حصے لکھواتا ہوں سالی قبل والے کے بعد اب سے پہلے امیر معاویہ کے علم نے قرآن آتا تھا رفید نامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے تو پچا چلا کہ لشکر یا چھاؤنی تو بنائے گا مگر جانور درندے بڑے ہیں اے شعب نے کی کر کے درد پہ چڑھ کر آگ لگا دی جنگل کے شیر ہاتھی کی توبت ہم غلام ہیں محمد اندر جنگل خالی کر دو اور اگلی بات اگر بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے اگر صحابی کی عظمت سے واقع کو یوں کہنے لگا چوبیس گھنٹے کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا جمکی دی ہو حضور کریم صلی اللہ اللہ علیہ سلیم کے دیوانے میں ہارے محرک لکھتے ہیں عام کی عام میں تمام چانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا سمیت کہ صحابہ اکرام بلا دربار رسالت میں جن کی رسائی ہوئی ہو جن کے جنازے حضور نے پڑھائے جن کے نکاح حضور نے پڑھائے اوہ کراچی کے لوگوں جن کے بچوں کے نام حضور نے جن کے بچوں کو گھوٹی کی جگہ حضور نے اپنا لعاب دیا صحابیہ کہتی ہے اب اپنے بچوں کے موں میں سے سچ مہین نبوت کی خوش مو آیا کرتی صحابہ کہتے ہیں جس گھر میں حضور کا ایک سکر ہو جاتا تھا مہین لو خوش مو آیا کرتی بڑے عظیم لوگ اللہ بات نے ان کو مرالی عظمت عطا فرمائی اولی اکرام صحابہ اکرام کی غلامی کر کے بنتے ہیں اس لقش قدم کے چلتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے متعین کر دیا ہو اللہ تبار اکرام ہمیں صحابہ اکرام کا اولی اکرام کا خادم اور غلام بلائے اور اس مدرسے کا ہر یا قید سے آپ کو قیس ملیں گی جو ملتان سے لائی گئی دعا تفار بات تلا وقت کی پہ بہت دعا ہوگی دعا مانگو سارے اللہ صلی محمد 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 یا اللہ ہم سب کی خطاعوں کو معاف حرما یا اللہ فرما یا اللہ ہم سب کو تو بار استغفاظ نصیب فرما یا اللہ ہمارے ماباب کی مقصص فرما اساتدہ کی مقصص فرما مسائح کے درجوں کو بلند فرما یا اللہ جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی مقصص فرما یا اللہ ساری مخلوق پر کرم فرما اس رفیق صاحب ان کی بچی اسپتال میں اللہ شخص کامل عطا فرما جتنے بھی مریض اسپتال میں گھروں میں یا اللہ ہم کو اپنی مہربانی سے نواز دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا ساری مخلوق پہ کرم فرما ہاری امت پہ کرم فرما لعلا پاکستان کی حفاظت فرما رب لا تقبل من نائم لکم تصمی العالم مطبال نائم لکم تتباب الرحیم صلی اللہ 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 میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائی